بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز ایک نئی ویڈیو پر ساتھ اپنے حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے پندرہ تین تریپی سرٹیفکیٹس کیپٹن نمبر پندرہ نامات جو ہے اس کی سلسلے میں آج یہ ویڈیو لے کر رہم آئے ہیں اور یہ والی ویڈیو جو ہے فرینڈز نہایت ہی امپورٹنٹ ہے مطلب کہ اگر میں کہوں کہ اس کا سو میں سے کتنے پرسنٹ امتحان میں آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس کے سو میں سے سو پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں ہر امتحان میں آنے کے تو اس میں فرینڈز تریپی سرٹیفکیٹس کو ہم ڈسکس کریں گے اور ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کا اظہار بھی کیا کریں فرینڈز چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فکرہ نمبر جو ہے کیا دے امپورٹنٹ ہونے کے ویہے سے اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو بتانے کے ویہے سے اس کے میں نے دو حصے کر دی ہیں فرینڈز کینڈلی آپ دونوں حصے دیکھئے گا اور پارٹ وان اینڈ ٹو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ آپ کی فنگر ٹپس کو یاد ہو جائے گا چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز نمبر ایک جو ہے پوائنٹ اس کے اندر ہے جب کوئی برتی شدہ پلیس افسر یا کوئی دوسرا شخص جو پولیس افسر نہ ہو کسی فوجداری مقدمہ کی تفتیش میں کسی ملدم کی گرفتاری میں امن و امان قائم رکھنے میں مستعدانہ اور قابلانہ مدد یاقیمتی اطلاع فرام کرے تو ایس پی زلہ یا بالا افسر کو چاہیے کہ ایسے پولیس افسر یا فرد کو انعام دے نمبر دو افسر میں جاز انعام نقضی کے علاوہ سٹیفیٹ بھی دے سکتا ہے نمبر تین اس سٹیفیٹ کے امراض دے گر اگر کوئی انعام ہو تو اس میں درج کی جائے گی پولیس افسر ہونے کی صورت میں ویسا سٹیفیٹ اس کے عمال ناموں میں درج کیا جائے گا پرینڈزر آپ نے جان لیا ہوگا کہ اس جو پارٹ ون ہے اس میں جو انعام دینے کے جو کس میں ہیں انعام انعام کس کس کو دیا جائے گا اور کس باتوں کے باتوں پر دیا جائے گا اور نقضی بھی دی جائے گی یہ نہیں دی جائے گی اور اگر پولیس افسر ہوگا اس کو نام دیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا یہ تینوں چیزیں میں نے ایک پارٹ میں رکھیں ہیں اور دوسرے پارٹ کے اندر پھینڈزر ہم نے یہ رکھا ہے کہ اس کے علاوہ جو دیگر باقیات ہیں اس کو ہم نے دوسرے پارٹ کے اندر رکھا ہے جس میں انعام کی اقسام ہیں فرنڈز وہ پارٹ کو میں ہم ڈسکس کریں گے پارٹ ون جب ہم اس کو یاد کریں گے تو ہم اس کو اس طرح یاد کریں گے کہ پندرہ تین تریفی سیٹوکیٹ تریفی سیٹوکیٹ فرنڈز کون سے ہوتے ہیں تریفی سیٹوکیٹ وہی ہوتے ہیں جو ہم عام اپنی روٹین کی ڈیوٹی کے اندر ہم کسی خاص سے گزرتے ہیں یہ کسی خاص ڈیوٹی کے اوپر ہمیں ہمیں لگائے جاتا ہے یا ہم کسی اہم ڈیوٹی پر جیسا کہ الیکشن عید اور مہارم الحرام وغیرہ جیسے جو اہم ڈیوٹی ہیں ان پر جب کوئی ڈیوٹی لگا ہماری ڈیوٹی لگ کر تائناتی ہماری ہوتی ہے تو اچھی ڈیوٹی سارا جام دینے پر بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ افسران نبالا جو ہے اس پی سابزلہ جو ہوتے ہیں ڈی پی سار وہ کیا کرتے ہیں کہ پوری کی پوری نفری کو سی سی تھری اناؤنس کر دیتے ہیں وہ سی سی تھری جو ہے فرینڈزو وہ سر سیٹیفیکیٹ کلاس تھرڈ ہے جو کہ ڈی پی ساب دے سکتے ہیں اور اسی اتریفی سیٹیفیکیٹ بھی کہتے ہیں اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ فلان فلان جو آپ کا نام لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت بہتر انداز میں اور جام شانے سے ڈیوٹی سارا انجام دی ہے لہٰذا ان کو اتنا جو رہے وہ سیٹیفیکیٹ سی سی تھری دیا جاتا ہے اور ساتھ اگر کوئی کیش ہو تو پتاتھ لکھا جاتا ہے کہ اتنا نام دیا گیا ہے بالکل فرینڈز وہی چیز ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس لئے آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں شرطے کے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے لیکن ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لاؤ ہوتا ہے اس میں زیادہ تفصیل نہیں لکھی ہوتی ہے اس میں جس شارٹ قسم کے اس میں بنایا ہوتا ہے دوسرا اسی وجہ سے فرینڈز کو کچھ فرینڈز ہمارے ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتا تھی کہ کیا کہا جاتا ہے حالانکہ وہ عام روٹین میں ان چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن لاؤ میں پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آتی تو فرینڈز پوائنٹ نمبر ون میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھرتی شدہ بلیس افسر ہو یا کوئی عوام کا شخص ہو جو بلیس افسر نہ ہو کسی مقدمہ کی تفتیش میں مقدمہ کی تفتیش میں قرفتاری میں امن و امان قیم رکھنے میں قابلانہ مدد یا اطلاع فرام کرے تو ویسے بلیس افسر کو یا ویسے فرد کو انام دیا جائے گا کون دے گا اس پیسہ حضیلہ نمبر دو افسر مجاز جو ہے وہ انام جو ہوگا سرٹیفیکیٹ جو ہوگا اس کے ساتھ نقضی بھی دے سکتا ہے نقضی کے ساتھ سرٹیفیکیٹ بھی دے سکتا ہے ٹھیک ہے اور تیسری چیز ہے کہ اگر وہ پلیس افسر ہے جس کو سرٹیفیکیٹ ملا ہے اس پیسہ نقضی بھی ہے تو وہ اسی سرٹیفیکیٹ کے اندر درج ہوگا اوپر لکھا ہوگا اسی certificate کے اندر کہ اتنے ہزار یا اتنے ہنڈرڈ جو ہے وہ روپیز ہیں اور پھر اس certificate کو اس کے عمال نامہ میں درجہ کیا جائے گا اس کی جو وہاں پہ نامات ہوں گے وہ count ہوں گے جب اس کی promotion ہوتی ہے کسی بھی police of circuit اس کے جو certificate ہے اس کی promotion کے اندر بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں بعض قاتل ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری سزائیں مل جاتی ہیں لیکن کوئی ایک آدھ سی سی ون جو ہوتا ہے کلاس اول جو ہوتا ہے وہ کافی ساری سزاؤں کو ایریز کر دیتا ہے اس لئے ان کی جب بھی promotion ہوتی ہے جب بھی آپ کا list A, list B, list C کا امتیان ہوتے ہیں کوئی بھی promotion ہوتی ہے آپ کی اوپر تک promotion جب بھی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ good اور bad کے اوپر کڑی نظر رکھی جاتی ہے سب سے پہلا point یہی ہوتا ہے جو committee بیٹھتی ہے اس کا پہلا point یہی ہوتا ہے چاہے list A کے اوپر لے رہے ہوں چاہے list B کے لے رہے ہوں چاہے list C کے لے رہے ہوں تو وہ ان کی good اور bad کے اوپر نظر رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جن friends نے list A کا انتھیان دیا ہے اور list B کا تیاری کر رہے ہیں انہوں نے بھی اور جو list B کا دے رکھا ہے list C کی تیاری کر رہے ہیں انہوں نے بھی سب friends نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کا interview ہوا ہے list A, list B میں تو اس کے اندر وہ آپ کے مال نامہ لے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے ہی صرف یہی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی execution کیا ہے اور آپ کے good کتنی entries ہیں اور bad کتنی entries ہیں تو friends یہی اس میں ہم نے بتانا تھا کہ آپ کو جب بھی طریقی سیٹفکیٹر والا سوال آئے تو آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے اور اپنی heading اس طرح بنا لینی ہے کہ فکرہ نمبر تین طریقی سیٹفکیٹر اور اس کے part one کے زیمن تین ہے اور اس میں بھرتی شدہ بلیس افسوری یا دیگر مقدمہ کی تفتیش بلدن کی گرفتاری اور امن و امان قیم رکھنے میں مستعدانہ اور قابلانہ قیمتی مدد کرے یا قیمتی طلاف رہاں کرے تو اس پی صاحب زلہ کو چاہیے یا دیگر افسرانے بالا کو چاہیے کہ ویسے فرد یا آپ پولیس کی نمبر کی کوئی انعام دے ٹھیک ہے وہ انعام نقدی میں بھی ہو سکتا ہے سیٹفکیٹر میں ہو سکتا ہے دوسرے میں آگیا تیسری میں آگیا کہ اگر کوئی سیٹفکیٹر کیمرہ کوئی دیگر انعام ہو نقدی بغیرہ ہو تو وہ پولیس افسر ہونے کی صورت میں اس سیٹفکیٹر کے اوپر درج کی جائے گی اور پولیس افسر ہونے کی صورت میں اس کا سیٹفکیٹ جو ہے اس کے نام آموال میں درج کیا جائے گا اور عام طور پر سیٹفکیٹر کیمرہ اگر کوئی نگر کم ہوگی تو اس کے اوپر ہی لکھی ہوگی ٹھیک ہے جو سیول کو دی جائے گی لیکن جو افسران پولیس کو دی جائے گی ملازمان پولیس کو وہ نام دی جائے گا تو اس کے نام آموال میں درج ہوگا ٹھیک ہے فرنڈز امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے فوراں سے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور توسطوں سے شیئر کیجئے نئی ویڈیو کے ساتھ پارٹ ٹو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں ہلاکس ہلو فرنڈز کیسے آپ سب آمید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیس اور فوری سے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پک کر دیں اس سے فرنڈز آپ کا فائدہ ہوگا کیونکہ میں کوئی بھی اس طرح کی ویڈیو سے جیسے ہی اپنوڈ کروں گا آپ کو فوراں سے نوٹیفیشن ملے گا اور آپ فوراں سے اس کو دیکھ سکیں گے آپ کے ٹائم کی بچت ہوگی اور آپ کو اس طرح کے قویسٹنز جو ہیں وہ یوٹیوب پر دوننے میں بڑھیں گے چلی فرنڈز تھینکس آپ کا ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے پندرہ تین انعامات اور تریفی سیٹیفکیٹ انعامات میں سے تریفی سیٹیفکیٹ اور پارٹ سیکنڈ ہے آج اس کا فرنڈز فرسٹ پارٹ میں ہم نے یہ پڑھا تھا پڑھا تھا کہ پولیس کا فرد ہو پولیس کا کوئی پولیس پرسنل ہو یا کوئی عام عوام کا فرد ہو اگر وہ امن اعامات کو قائم رکھنے تفتیش میں یا ملدمان کی گرفتاری میں کوئی اچھی اور بہترین اطلاع پر ہم کریں تو کیا جائے گا ان کو انعام دیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی وہ انعام دو طرح کا ہو سکتا ہے نقدی بھی ہو سکتی ہے کیش بھی ہو سکتا ہے یا پھر ساتھ کیش اور سیٹسکیٹ بھی ہو سکتا ہے نقدی اور سیٹسکیٹ بھی ہو سکتا ہے تو فرنڈز اگر نقدی اور سیٹسکیٹ کٹتے ہیں تو سیٹسکیٹ کے اوپر اس کا اندراج کیا جائے گا اور اگر وہ پولیس پرسنل ہے پولیس کا ممبر ہے شخص اس کو یہ نام ملا ہے تو اس کا بھی سیم ہی نام جو ہے وہ سیٹسکیٹ کے اوپر درج ہوگا اور اس سیٹیفکیٹ کو کہہ کے جائے اس کے جو عمال نامہ ہے جو سربس رول ہے اس کے اندر اس کا اندراج ہوگا آج ہمارا ٹاپک ہے پارٹ سیکنڈ بنامات کا طریق سیٹیفکیٹ کا اس میں پارٹ سیکنڈ میں صرف یہ ہے کہ جو سیٹیفکیٹ ہوتے ہیں یہ تین طرح کے ہوتے ہیں ان کے تین مرتبے ہیں یہ سیٹیفکیٹ جو ہمیں ملتے ہیں میکمہ پولیس کے اندر جو ہماری حوصلہ فضائی کے لیے ہمیں دیے جاتے ہیں تو ان کے کتنے مراتب ہوتے ہیں ان کے تین مرتبے ہوتے ہیں تین ان کی کیٹیگریز ہوتی ہیں سی سی ون سی سی ٹو اور سی سی تری آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں نمبر ایک درجہ اول سیٹیفکیٹ سی سی ون یہ سیٹیفکیٹ آئی جی صاحب افسرانے پولیس اور پبلک افراد کو ان کے ممتاز کارناموں اور قابلیت پر اتا کرتے ہیں نمبر دو درجہ دو ان سیٹیفکیٹ سی سی ٹو یہ سیٹیفکیٹ ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل صاحبان اتا کرتے ہیں اور یہ ایسی خاص قابلیت کے کارناموں کے لیے دیا جاتا ہے جن کا صلاح یا پایا اختیار ان کا صلاح یا پایا اختیار اس اس سیٹیفکیٹ سے برتر ہو جو ایس پی صاحب ظلہ یا جس کے دینے کا اختیار اس پی صاحب ظلہ کو ہے لیکن اتنی ممتاز قابلیت کا نہ ہو جس کے دینے کا اختیار عجی صاحب کو ہے اس سے بہتر نہ ہو نمبر تین درجہ سوئیم سیٹیفکیٹ سی سی تری یہ سیٹیفکیٹ اس پی صاحب ظلہ خاص اچھے کاموں کے لیے جرائم کی روک تھام یا انصداد سراغ رسانی یا امن و امان کے قیام میں پولیس کو یا پولیس کی امداد کرنے کے صلاح میں کسی فرد کو ادا کرتے ہیں ادا کرتے ہیں اس میں جو آج کا ہمارا پارٹ ہے جس کو ہم نے لنگ کر لیا تھا اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پولیس کو محکمہ پولیس کی افسران جو ہیں وہ کتنی قسم کے سیٹیفکیٹ دے سکتے ہیں تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ تین قسم کے سیٹیفکیٹ دے سکتے ہیں یا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کتنے مراتب ہیں سیٹیفکیٹ دے تو بھی آپ تین بتائیں گے یا آپ کتنی قسمیں ہیں یا آپ تو بھی تین بتائیں گے تو فرہنگز اس کی تین مرتبے ہیں وہ رینگ کے حساب سے ان کو تقسیم کیا گیا ہے آپ نے عام طور پر سنا ہوگا آپ کے فرہنگز کہیں کو سی سی ون ملے ہوں گے کہیں ان کو ٹو ملے ہوں گے کوئی فرہنگز ایسے ہوں گے یہ تو عام سی بات ہے ایسٹک میں عام مل جاتے ہیں بہت سارے فرہنگز کو سننے کو ملتے ہیں سی سی ٹو اور سی سی ون جو ہیں یہ کسی کسی خاص خاص لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اور بڑا ان کو ایسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یار اس کے پاس سی سی ون ہے یا سی سی ٹو ہے ٹھیک ہے پھرینڈ یہ کیوں زیادہ ان کو عزت دی جاتی ہے ایک تو ان کو دینے والے افسران جو ہیں وہ زیادہ بڑے رہکے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جب ان کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ ان کی کتنی انٹریز ہیں اور بیڈ کتنی انٹریز ہیں تو ان کی جو گوڈ ہوتے ہیں وہ اگر ان کی گوڈ میں سی سی وان یا سی سی ٹو ہوں گے تو وہ جو ہیں وہ سی سی تری والوں سے زیادہ مطلب آگے سب کت لے جاتے ہیں اور کیونکہ سی سی وان اور سی سی ٹو ایسے سیٹسکیٹس ہیں جو بہت اپنی انتاز قابلیت میں ملتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اگر چھوٹی موٹی سزائیں سنچور ہوئے رہا ہوں تو ان کو وہ میں ایسے کہوں گا کہ ان کو وہ ہڑک کر جاتے ہیں مطلب ان کو ایریز کر رہتے ہیں ان کو ختم کر رہتے ہیں ان کے سامنے اگر سی سی ٹو یا سی سی وان جو ہے انسان کے پاس ہے اس کا انراج ہونا معامل میں تو جو چھوٹی سزائیں ہوتی ہیں سنچور ہوگیرہ اور یہ اس طرح کے تو یہ ساری جو ہیں وہ نہیں گنی جاتے کیونکہ سی سی وان جو ہوتا ہے وہ ان کو نہیں گنوانے بھی تا تو فرینڈز اس میں تین ٹاپک ہیں تین کسمیں ہیں اس کی درجہ اول ہے جس سے آپ نے سی سی وان کہتے ہیں اپنے سی وان میں اور یہ سی سی ٹو ہے درجہ دوم جسے کہتے ہیں اور سی سی تھری ہے درجہ سون کے جاتے ہیں فرینڈز آپ نے ابھی کیا کرنا ہے آپ نے اس کو یاد کیسے کرنا ہے اور سی سی وان کیا ہوتا ہے ٹو کیا ہوتا ہے سی تھری کیا ہوتا ہے کیوں دیئے جاتے ہیں کیا فرق ہے فرینڈز دیکھا جائے تو ان میں واضح تو کوئی فرق نظر یہ اپنے نظر نہیں آ رہا لیکن اس میں یہی فرق نظر آ رہا ہے جو مین فرق ہے وہ جو درجہ اول کا سیٹیفگیٹ ہے تو وہ نہ اس پی صاحب زلا دے سکتے ہیں نہ ڈی اے جی صاحب بان دے سکتے ہیں تو درجہ اول کا سیٹیفگیٹ جو آلہ پائے کا افسر ہوگا وہ ہی دے سکتا ہے تو میکمو پولیس میں آلہ پائے کا جو افسر ہوگا وہ آئی جی پنجاب ہیں تو آئی جی صاحب جو ہے وہ افسرانے پولیس کو اور پبلک کو دونوں کو دے سکتے ہیں اور ممتاز کارناہوں پہ اور قابلیت پہ یہ پولیس کو بھی دے سکتے ہیں اور عوام کو بھی دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ نقدی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس اب جو درجہ دووں کا سیٹیفکیٹ ہے میں بک سے اس کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ بک میں تھوڑا سا عجیب سا الٹا فلٹا سے لکھا ہو ہے جس کی ویسے کوئی سمجھ نہیں آتی میں آپ کو تھوڑا سا اس کو اسپلین کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجا پھر جب آپ کو بکو والا پڑھیں گے تو آپ کو فوراں اس کی سمجھ آجائے گی تو فرنس سارٹیفکیٹ درجہ اول جو تھا وہ میں نے بتایا کہ آپ کو سارٹیفکیٹ آئی جی صاحب پنجاب جو ہیں وہ دے سکتے ہیں کس کو دے سکتے ہیں پولیس کو دے سکتے ہیں پبلک کو دے سکتے ہیں اور کس ویسے دیں گے ممتاز کارناموں پہ دیں گے اور قابلیت پہ دیں گے ٹھیک ہے نمبر دو سارٹیفکیٹ درجہ دوں یہ سارٹیفکیٹ درجہ دوں اب اب آئی جی صاحب سے نیچرالہ درجہ جو ہوگا وہ ڈی اے جی صاحب کا ہوگا تو ڈی اے جی انسپیکٹر جنرل جو ہوں گے جیسے آپ کے آر پیوز لگے ہوتے ہیں آپ کی رینجز کے اندر تو آر پیو صاحب ہم جب بھی نام دیں گے تو وہ کلاس ٹو کا ہوگا نہ وہ کلاس ون دے سکتے ہیں اور نہ وہ کلاس سارٹیف دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ کلاس ون کر دینے کا اختیار جو ہے وہ آئی جی صاحب کو ہے اور کلاس ٹری کا اختیار جو ہے اس پی صاحب کو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے کارنامے ایسے کارنامے جن کا صلاح یا پایا مطلب کہ ایسی قابلیت کے کارنامے ہوں جو اتنے بہتر بھی نہ ہوں کہ وہ سی سی ون کے لائک ہوں ان کو سی سی ٹو نہیں دیا جائے گا سی 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 ون ہی دیا جائے گا جو ڈی ایجی صاحب دیں گے انہوں نے تو سی سی ٹو دینا ہے اب وہ اتنے بڑے کارنامے بھی نہ ہوں کہ وہ آئی جی صاحب والے ہوں اور اتنے چھوٹے بھی نہ ہوں کہ وہ ایس پی صاحب والے ہوں تو اس لیے اس قابلیت کے ہوں کہ وہ ڈپٹی انسپیکٹر جانلل صاحب اس کو سی سی ٹو ہوتا کریں گے سی سی تھری جو ہے فرینڈز یہ ایس پی صاحب زلہ جو ہوتا ہے خاص اچھے کاموں کے لئے دیتا ہے اور ایس پی صاحب زلہ اختیار حاصل ہے سی سی تھری جو ایک سی سی تھری اس پی صاحب اختیار ایس پی صاحب زلہ کو اختیار اس کا حاصل ہے ان کو اختیار نہ سی سی ٹو کا ہے اور نہ سی سی ون کا ہے ٹھیک ہے اگر کسی خاص موقع پر ایس پی صاحب زلہ کو ایسا لگے کہ بہت ہی زیادہ امتاز کارنامہ ہے تو وہ اس کی عام字 تو پسکے دیں گے ٹھیک ہے خود ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے اور فرینڈزو اگر آپ نے پارٹ ہون نہیں دیکھا تو کائنڈلی کو بھی دیکھ لیجئے دونوں ویڈیو کو ایک ساتھ دیکھئے تھا کہ آپ کا جو رہا وہ کنفیوجن حال ہو جائے اور آپ کو اچھی طرح سے قویشن یاد ہو جائے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب یہ دوستوں سے شیئر کے لیے دعا میں یاد رکھی گیا اللہ حافظ